بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ ایک دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی ٹھلیا لے کر حضرت ابو علی شاقلندر رحمت اللہ علی کے پاس سے گزر رہی تھی حضرت ابو علی شاقلندر رحمت اللہ علی نے اسے روک کر دریافت کیا دہی بیچو گی عورت نے ٹھر کر جواب دیا دہی بیچنے کے لیے ہی تو بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں میاں جی دہی قیمتی ہے تم اسے خرید بھی پاؤ گے حضرت ابو علی شاقلندر رحمت اللہ علی نے اسے پوچھا کیا قیمت ہے عورت نے مسکرا کر کہا سونے کا ایک سکہ حضرت ابو علی شاقلندر رحمت اللہ علی نے جیب سے ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا جاؤ یہ سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا فقیر کو کچھ نہیں چاہیے عورت نے انہیں حیرت اور تاجب کی نظر سے دیکھا سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ چلی گئی جاتے ہوئے وہ عورت ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی وہ عورت چار روز بعد پھرتی ہوئی جھجکتے جھجکتے پہنچی حضرت ابو علی شاق لندر رحمت اللہ علی نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا اور پھر اس سے وہی کلام کیا کہ فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس عورت کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ آتی اور سکہ لے کر واپس چلی جاتی ایک دن وہ عورت گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی جا رہی تھی وہ عورت بے اولاد بھی تھی تو ایک دن ان کی تعریفیں کر رہی تھی اس کے شوہر نے کہا تو اتنی میاں جی کی تعریف کرتی ہے اور سکہ بھی لے کر آتی ہے تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے وہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں کیوں نہ تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے اگر انہوں نے دعا کر دی تو یقینا ہم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں گے دوسرے روز عورت نے حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی کے پاس پہنچ کر بیٹی کی تمنہ ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی درخواست کی حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی نے اس سے کہا جاؤ اپنے محلے میں اعلان کر دو کہ جس جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آئے ہم ان کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے عورت واپس چلی گئی اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دیا تیسرے روز وہ سب ہی عورتوں کو لے کر حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی کے پاس پہنچی حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی نے پان کے گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھایا مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئی مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بددستور بے اولاد ہی رہ گئی اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیا حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر کی حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی نے ان کی نظرانے کو قبول کر لیا ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا اور جو اولاد سے محروم تھی وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علی نے اس سے پوچھا تم غمگین کیوں ہو اس نے سارا ماجرہ کے سنایا کہنے لگی آپ کا دیا ہوا پان موہ میں رکھنے کی بجائے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر آ گئی تھی حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ علی نے اس سے فرمایا اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے اللہ تعالی تیری بھی مراد پوری کر دے گا اس کے بعد ساری عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالی تیری بھی مراد پوری کر دے گا اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم رہ گئی تھی اسے بھی اولاد عطا فرما دی موسیقی موسیقی